موسیقی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں باگے لال کنکال لوگنے کا دوسرا اور انتن بھاگ سنگنات کو جگانے کے پریاست میں صبح سے ہو گئی شام واپس چلو کل پراہتہ میرے بھائی کو جگانے کے لئے ہم پناہ یہاں آئیں گے نہ جانے ابھی کب تک رہنا ہوگا اس کنکال لوگ میں کنکال لوگ اس دھیانک بن کی ککرمتہ بستی میں مہاراج کی جے ہو آو شمبوری کیا سماچار لائے ہو ایک برا سماچار ہے مہاراج میاو مطے اپنے ساتھیوں کی ملتی کا پرتیشوت لینے کے لئے سنگنات کو جگا رہے ہیں اور سنگنات میاو مطے کے راجہ میگنات کا بھائی ہے مہاراج اگر وہ جا گیا تو ہم ککرمتہوں کی بستی میں تبھائی آ جائے گی اور کل پراہ تھا ابھی دیو پوجہ کے بعد میاو مطے سنگنات کو جگانے جائیں گے یہ سنکر ککرمتے کے راجہ آندرناد نے یہ لگایا ایک بھیانک اٹھہاس اور سنگنات تب بھی نہیں آئے گا سنگنات کیول اپنی اچھا سے ہی جاکتا اور سوتا ہے اور وہ پچھلے چار برس سے سو رہا ہے اور کیسا ہم آچارا شمبوری راتری کو وشرام پورو سبھی میاو مطے پرساد گھران کریں گے پھر پراہتہ اٹھ کر اپنے اپنے سر گھران کر میاو مطے سنگنات کو جگانے کا پرتنے کریں گے شمبوری میاو مطے کو کل کے پرساد میں تمہیں کل کے پرساد میں تمہیں ملانی ہے بیہوشی کی تباہ تاکہ کل کوئی بھی میاو مطے اپنا سر اتار کر ناچے پا سکے اور پھر راتری کے سمیں ہم ان پر حملہ کر دیں گے کل رات جشن منے گا کوکر مطے کی بستی میں اور سب کو کھانے کو ملے گا میاو مطے کا دماغ بستی پہنچنے کے بعد باکے لال بکرم سنگھ آپ بھی ایشت دیو کا پرساد گھران کریں گے پرساد کچھ ہی دور کھڑا پرساد باٹتا دیکھ رہا تھا شمبوری بن گیا ہے تیرا کام تو شمبوری اب جلدی سے چل کر تو مہاراج کو یہ خوشکبری دے دے ادھر بکرم سنگھ نے پرساد ہاتھ میں لیے کھڑے باکے لال کی طرف دیکھا کیا بات ہے باکے لال تم پرساد نہیں کھا رہے ہو مہاراج پہلے شیطل پے کے دھوکے میں چوہوں کا ارک پی گئے تھے پرساد کے روپے مجھے چوہوں کا ہی ہلوہ لگ رہا ہے چھی ہے ڈھچال پڑے دونوں ارے انہیں کیا ہوا ابھی تو انھوں نے اپنے سر healthier کر پہلوں کے روپ پیڑوں پر نہیں ٹانگی تھے ڈھ chef फالوں کے پیڑوں پر بھی مسئوہ سوری انہیں کیا ہوا ابھی تو انہوں نے اپنے سر yağطا کر پہلوں کے روپ میں پیڑے پر بھی نہیں ٹانگی تھی ڈھی تو بے پیندی کے لوٹے کی تیرے لڑک گئے مہاراج باکیلال اس پرساز میں آوازشی بھیوشی کی تباہ ملی ہے اوہ اس میں سے تیور گند آ رہی ہے اور بس باکیلال کی شیطان کھوپڑی پر شیطانی سنک سوار ہو گئی وہ مارا پاپڑ والے کو اب آیا ہے اونٹ پہاڑ تلے بیٹا باکیلال اب ان سے اپنی بیزتی کا پتلاہ لینے کا وقت آ گیا ہے میاون بلے کمکت باکیلال کو کھلانے چلیتے چوہوں کا ارک پلانے چلیتے چوہوں کا ارک اب باکیلال نکالے گا تمہاری کھوپڑیوں کا ارک اور پلائے گا اس کمبکرن کے بھتیجے سنگنات کو مہاراج میں ابھی آیا ارے باکیلال اکیلے کے لئے کہاں جا رہے ہو ہمیں بھی ساتھ لے چلو جہاں جا رہے ہو باکیلال شیگری لوٹا یہ کیا لے آئے ہو باکیلال اسے بورا کہتے ہیں مہاراج اور یہ ہمارا پیارا ہیرہ ہے باکے پہنچا موچھت پڑے ایک میاؤ متے کے نکٹ باکیلال کی موچھیں دیکھ کر اس کی تو ہسی نہیں رک رہی تھی ہمم اب پتہ چلے گا باکیلال نے اس کی گردن مروڑی ہی تھی کی کٹاک آ گئی اس کی کھوپڑی میرے ہاتھ میں اور یہ گئی اس کی کھوپڑی بورے میں یہ باکیلال کر کیا رہا ہے ضرور اس بات میں کوئی بھید ہے باکیلال موچھت پڑے میاؤ متے کی کھوپڑیاں دھڑوں سے الگ کر بورے میں بھڑتا چلا گیا ان کے سر میں لے جا کر دے دوں گا ککر متوں کو اور وہ مجھ سے پرسند بھی ہو جائیں گے آخر وکرم سنگھ کے صبر کا بارن ٹوٹ گیا باکیلال آخر تم مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو مہاراج کچھ بتانے کا سمیں نہیں ہے ان کے سر دھڑ سے الگ کرنے میں آپ میری مدد کیجئے وکرم سنگھ نے اس وقت کچھ بھی پوچھنا اچھت نہ سمجھا باکیلال اگل ایسا کر رہا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی رہ سے آوش ہے فیلال مجھے بھائی کرنا چاہیے جیسا باکی کہتا ہے شیگری بورا لبا لب ناو کتوں کے سروں سے بھر گیا جلدی کیجئے مہاراج اس بورے کو ٹوا کر ہیرہ کی پیٹ پر لاتنا ہے یہ دونوں کر کیا رہے ہیں باکیلال وکرم سنگھ دونوں بورے سائد ہیرے کی پیٹ پر سوار ہو گئے اگر وکرم سنگھ نے زیادہ چوچ اپڑ کی تو اس کی بھی کھوپڑی توڑ کر پھیک دوں گا سنگھنات کھاٹی میں ادھر آردنات اپنی سینہ کے ساتھ شمبوری بہت بڑیا سماشار لائے رہے تو کوچھ کرو میاں مطو کی بستی کی اور ہا 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 اور پھر وہی رہی میاں مطو کی بستی یہاں سے چاروں دشاؤں میں پھیل کر آکرمہ کر دو بستی کو چاروں اور سے گھیر لیا گیا شیگری تو ڈالو ان کی کھوپڑیاں آج کھائیں گے میاں مطو کا دماغ لیکن بستی میں پرویش کرتے ہی یہ کیا یہ سب تو بینہ کھوپڑیوں کے پڑے ہیں کیوں بے شمبوری تو تو کہتا تھا کہ سب بیہوشی کی دبا ملا پرساد کھا گر بیسود پڑے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں مہاراج پرساد میرے سامنے ہی کھایا گیا تھا مہاراج ان سب میں وہ دو اتھی تھی کہیں دکھائی نہیں پڑ رہے جن کا نام باکے لال وکرم سنگھ تھا باکے لال وکرم سنگھ مہاراج مجھے تو لگتا ہے کہ بھی دو انا ہماری یوز نہ سمجھ گئے ہوں گے اور ان سب کی کھوپڑیاں لے کر کئی بھاگ گئے ہیں یا چھپ گئے ہیں تب پھر یہاں کھڑے کھڑے میرا مو کیا دیکھ رہو کم بکتوں جاؤ ان کی تلاش کرو اور ان کا ٹیٹو اپکڑ کا میرے سامنے اپستیت کرو میں سویم بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں سب سے بہلے مہونی دونوں باکے لال وکرم سنگھ کا ہی بھیجا کھاؤں گا ادھر باکے لال وکرم سنگھ کنکالو پر سوار رکھا سوار جیسے ہی پہنچے سنگنات گھاٹی کے نکٹ یہ تو سنگنات گھاٹی ہے باکے لال یہاں کیا کرنے آیا ہے بس کوکرمتوں کی بستی نکٹی ہے چلتے چلتے سیسا کنکالو کو روکا باکے لال نے کیوں نہ لگے ہاں تو سنگنات کی کھوپڑی بھی اتار لاؤں ارررر یہ کیا اور کھوپڑیوں سے بھرا بورا سیدھا جا کر گرا سنگنات پر سنگنات بھینگ کر گرزنا کڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا کون ہے وہ دوشت جس نے چکایا ہے مجھے نین سے پھر اچانک بری طرح چانک پڑا گئے میرے بھائی بیگنات کا کٹاؤ گا سر اور یہ سبی صرف تو میاؤ متوں کے ہیں اب کی سنگنات کی نگا اب کی سنگنات نہ نکھائیں اوچی یہ دونوں کون ہیں اوہ کنکالو بھی کھڑا ہے یہ دیکھ باکے لال کے ہوش ہو گئے گم باپ رے یہ تو جھاگ گیا اب یہ میری کھوپڑی کارک نکالے بینا نہیں مجھ مانے گا باکے لال نے سنگنات کو جھگا دیا واہ ٹھیک تب ہی ایک طرف سے ابرہ تیو رشور بے رہے دونوں باکے لال و بکرم سنگ پکڑو بچ کر جانے نہ پائیں ہیرہ نے چنگاڑ بری کنکالو کسی سنکڑ کا سنکیت دے رہا ہے اوہ ادھر بکرم سنگ بھے سے چلا پڑے باکے لال یہ تو ہماری یور آ رہے ہیں اب کیا ہوگا اب ادھر یہ ککرمتیو اور ادھر سے سنگنات ہمارا آرک نکال کر بچے کچھیں ملیدے کا پاپڑ بنائیں گے ککرمتیو نے باکے لال ترہ بکرم سنگ کو گھیر لیا بتا چھوٹی والے میں ہوں متو کے سر کہاں چھپائیں تُو نے تُو بتا لمبی موچ والے ورنہ تیری دونوں موچوں کھا کر چھاڑیاں چھپکا دوں گا اور تب ہی آہ اوف یہ کیا ہائے مرا سنگنات کے جیوی طرح تے میرے بیہائی اور میں ہوں متو کا دماغ کھائے گا تُو رہے کھٹمل سنگنات سنگنات کو دیکھتے ہی ککرمتو میں اب پھیل گیا بھے پھیل گیا سنگنات جاگ گیا سنگنات جا گیا اوف بھاگو بھاگ کر کہاں جاؤ گے خٹملو تم بھاگ گئے تو پھر میری بھوک کون مٹائے گا ہا 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 چار برس کی بھوک کا پورا انتظام ہے رہے یہاں تو ہا 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 نہیں بچاؤ آس تو بینا کھلا کیے کھانے کا نیم بھی توڑنا پڑھا ہے مجھے کچار پچار گیا شمبوری تُو تو کنکالو اور ہیرا بھی پیچھے نہیں تھا جبکہ بانکے اور وکرم اسی پر سوار ہو چکے تھے شاباس ہیرا ہیرا کی ٹکڑ تو کھالو دماغ بات میں کھانا ہی 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 تاک شیگری سنگنات آردنات کی پوری سینہ حجم کر گیا تُگار ہاج میں کے لیے اب تجھے کھاؤں گا اور تیرا صرف اپنے بھائی میگنات کو دوں گا توفے میں ہی 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 نہیں سنگنات نے ایک ہی جھٹکے میں توڑ ڈالی آردنات کی گردن پھر تم دونوں کون ہوں جنہوں نے میرے بھائی میگنات اور پوری بستی کی رکشہ کی اور بیچارہ باگے لار بیٹا باگے لار ساری چال اُلٹی پڑ گئی ہے اب کیا اپنی اب بچا اپنی گردن ورنہ یہ تجھے بھی بینہ چورن کے ہی ہجم کر جائے گا سوچ بیچار کرنے کے بعد باہ کے بولا وحس اب میں آپ کے بھائی میگنات کے سامنے ہی بتاؤں گا سنگنات جی پہلے ہونا پناہ جیویت کر لیا جائے اوہ ٹھیک ہے پھر سنگنات نے سارے سنوں کو اکھٹا کر کے بستی پہنچایا اور میرے بھائی سنگنات سوری میگنات میرے بھائی سنگنات تم جاگ گئی اوہ ہمارے صحیح سلامت ہیں پھر مگر ہم تو پرسات گھران کرتے یہ کا ایک مرشت ہو گئے تھے یہ بھاری یہ ساری کرامات اس باکے لال وکرم سنگھ کی ہے اگر سمجھ رہتے یہ مجھے نہ جگہ دیتے تو آج تم سب لوگ ککرمتوں کا شکار ہو جاتے کیا میرا نہیں مہاراج یہ کرامات تو کیول باکے لال کی ہے میں نے تو کیول اس کی مدد کی ہے تب بس مہاراج جیسے ہی آپ سب مرچت ہوئے آپ سب کی رکشہ کے لیے میں نے سب ہی میاؤں متوں کے سیر الگ کر سنگنات گھاٹی میں رکھ دیئے کیونکہ ککرمتے سنگنات گھاٹی میں جانے کا ساز تو کر ہی نہیں پاتے باپاکے لال اگر تم نہ ہوتے تو آج ہمارا سمپور اسٹت بھی سماعت ہو گیا ہوتا اچھا بھائیا بھر پیٹ بھوجن کے بعد ہم مجھے پھر سے گہری نیند آ رہی ہے میں تو چلا سنگنات گھاٹی سونے کو بولو سنگنات کی جے وکرم سنگ کی جے تو میرا پیارا ایسے ہی تو نہیں ہے باکے لال بولو باکے لال کی جے ٹھیک تب ہی دونوں ہو گئے گائب ارے گائب ہو گئے دونوں تو میں نے ان کے لیے چھوہوں کا ارک منگوایا تھا اور پات کو اب تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا آپ کے پریہ پاتروں باکے لال وکرم کے ساتھ دیکھیں اگلی بار آپ کو حسانے گدگدانے کہاں ملتے ہیں دونوں سماعت تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہی سماعت کرتے اور ملتے ہیں باکے لال کی اگلی کومک باکے لال دیو لوک میں تب تک کے لیے دھنیا بات ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں